نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم محترم سامین و سامیات اللہ رب العزت کی توفیق سے سورة الفاتحہ کی پہلی آیت مقدسہ پر آج کا تیسرا درس ہے اس میں انشاءاللہ رب العالمین کا کچھ تعرف دیں گے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا پیدا کرنے والا ہے رب العالمین کی صفت رب العالمین کا مفہوم اللہ رب العزت نے نو سو پچاس مرتبہ لفظ رب کو قرآن مجید میں استعمال فرمایا اور رب کا معنی تربیت کرنے والا پرورش کرنے والا ہر چیز کو آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والا مالک متصرف اور آزک حاکم مدبر خالق زندہ کرنے والا موت دینے والا اگر رب کا لفظ اضافت کے بغیر استعمال ہو تو اس سے مراد تنہا رب العالمین کی ذات ہی ہوتی ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ رب العزت کون ہے اللہ کی سب سے پہلی صفت کہ اللہ رب العالمین ہے کہ کل کے کل جہان انسانوں کو غیوانوں کو زمین کو آسمان کو زمین کے نیچے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر کل کی کل کائنات کا خالق مالک رب العالمین ہے تمام تعریفیں دینے والا تمام کمال دینے والا تمام عزتیں دینے والا تمام احترام دینے والا اللہ رب العالمین ہے تو انسان کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ چار عالموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ایک اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر نیچے کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے عالم بالا یعنی اوپر کا جو جہان ہے وہ عالم بالا ہے عالم متوسط عالم زریع یہ تین عالم اس انداز میں بن جاتے کہ زمین سے اوپر زمین سے نیچے اور زمین کا ایک جہان پھر جو انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ چار عالموں سے پڑتا ہے عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم حشر تو یہ چار عالم عالم ارواح سے لے کے عالم بطن تک کا سفر عالم بطن سے عالم دنیا تک کا سفر عالم دنیا سے عالم برزخ تک کا سفر عالم برزخ سے عالم حشر تک کا سفر اور پھر عالمِ حشر سے آگے جنت اور جہنم عالمِ اقبہ کا سفر تو رب کا تعرف بہت زیادہ وسیع ہے قرآنِ مجید میں بہت ساری آیات میں ہر نبی نے رب العالمین کا تعرف کروایا خصوصاً سجدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو رب العالمین کا تعرف کروایا رب العالمین والذی خلقنی فہو يہدین والذی ہوا یتعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفین وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْجِين کہ رب العالمین وہ ہے والذی خلقنی فہو يہدین اسی نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے والذی ہوا یتعمنی ویسقین وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفین کوئی کھانے پینے کی زیادتی کمی جس طرح بھی میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفین وَرَبُّ الْعَالَمِينِ مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْجِين وہی مجھے موت دے گا اور وہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا کھڑا کر لے گا تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہر نبی نے تعارف کروایا کتنی یہ رب العالمین کی رب صفت کتنی عظیم صفت ہے کہ ہم سے عالمِ ارواح میں بھی جو وعدہ لیا گیا جو پوچھا گیا ہم اقرار جو کر کے آئے ہیں عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب اللہ رب العزت نے سوال کیا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے جب آب دیا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اسی شہادت کے اوپر ہی روحوں کو جسم دیئے ہیں اور اسی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے وحی کے ذریعے قرآن نازل کرتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم وعدہ کیا کر کے آئے ہیں عزل سے اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے پھر اس کے مطابق انسان قرآن کو پڑھتا ہے رب کو سمجھتا ہے نبیوں کو پڑھتا ہے رب کی ایک ایک عظمت شان کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر عالمِ برزخ میں جاتا ہے موت آتی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ میں نے رب کا بتا تیرا رب کون ہے اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا نبیوں کو پڑھا نبیوں سے رب کی شان کو پڑھا قرآن سے پڑھا دل و جان سے تسلیم کیا تو پھر اس کا جواب ہوگا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں الحمدللہ رب العالمین سے اتنی تیاری کرنے کی توفیق دے دے کہ کل قیامت کے دن قبر میں ہم سے سوال ہو کہ من رب کا اور ہماری زبان سے بھی اس کا جواب ہے ربی اللہ اور ہمارا عملی کردار بھی ہو اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے